اسلام علیکم خواتے نوہزار کے سواپ سب امین کتاؤں سب خیریت سے ہوں گے گائے دلسہ کے آج جو ہے پہلی بات تو یہ سب سے پہلے کہ میں نے جو ہے اپنی نیو بائک لیے اور فرس رائٹ جو تھی دوستوں نے کہا چلو کہیں پر تو میں ایسے ہی نکلایا گرسے میں نے کہا روج سے چکل لگا کہ واپس آ جائیں گے لیکن جو ہے چلتے چلتے جو ہے ہم لوگ آ گئے ہیں دریا پر اس جگہ کو جو ہے ایدراباد میں پتھر پوائنٹس کے نام سے یہ جگہ آپ جانی جاتی ہے اور میں نے کہا پر پیئی کام پہ بائی کام پہ بائی خاصتا ہے زون ہی خصی کو لگ رہا ہے اس در کسی بھی لاکھ سے وہ رہی انگیر ہے وہ رہی خاص گا ہے یہ دیکھو گائے یہ سائنٹیسٹ ہمارے سامنے ٹیلی پر یہ زوم کر رہے ہیں موبائل سے دیکھ رہے ہیں کیا چیزیں جیسا کہ ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں کوئی وہ نہیں ہوتا ٹیلی اسکوپ جیسے ان کے ہاتھ میں ٹیلی اسکوپ وہ ایسے زوم لگا رہے ہیں اور گائز میں بھی یہاں پر انجوائے کر رہا ہوں اور پل تیاری کے ساتھ میں آیا نہیں ہو نہ تو میرے پاس ٹرائپوڈے آج نہ ہی مائک ہے موبائل کے مائک سے جو ہے میں کام چلا رہا ہوں فلال اور یہاں کچھ شوٹس لیتا ہوں اور لوگ کافی چھوڑکا بنے گا آج کیونکہ گل سے تیاری تھی نہیں میری اور میں نے سوچا کہ لوگ بن جائے اچھا ہو جائے گا دبا دست اگر آگئے ہیں تو سین مس نہیں کرتے تو بس دکھاتے ہیں یہاں کا نظرہ اور گائز یہ جگہ ہے یہاں سے جام شورو جو ہے بالکل ہی سامنے وہ جو پیچھے پلے ہیں سامنے اس طرف وہ جام شورواری پلے وہاں پر بھی جاؤں گا ہمیں چکل لگا ہوں گا نیو بائک جو میں نے لیا ہے پہلے آپ وہ دیکھ لیں اور اسی پہ میں جاؤں گا موٹو لوگ بنانے کے لئے واہ کیا پوس دیا ہے بھائی نے واہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے المنظر والی پولے اور یہاں سے اتنا فوٹوگرافی بھی کر رہے ہیں یہ سامنے فوٹو بھی دیکھنا آپ کو یہ تو بتا دو کہ تمہیں فوٹوگرافیو ریڈیٹنگ میکر فوٹوگرافر بھائی ہمارے ٹیم کے میندی فوٹوگرافر ہمارے ٹیم کے میندی فوٹوگرافر بھائی فوٹوگرافی کی رہے ہیں بھائی فوٹوگرافرر بھائی یہاں پر پانی کم ہو گیا ہے اور اس طرف جوہے نا وہ نہیں کہتے دریہ اتر گیا ہے بھی جوہے پانی تھوڑا سا کم ہو گیا ہے تو اس طرف چلتے ہیں بھی اس طرف جوہے بندے بھی کرے ہوئے ہیں وہ جگہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو تو یہ جگہ ہے افتلا مول کے قریبی ہے اور پیچھے جوہے ہائیوے بھی ہے دریہ کے اوپر سے جوہے ہائیوے آنا ہے کراچی والا اور اس جگہ چلتے ہیں بس ابھی دکھاتے ہیں آپ کو وہ جگہ بھی جب میں پہلی بار اس جگہ آیا تھا کچھ سامان پھینکنے آیا تھا دریا میں اور تب میرے پیر میں کنڈا لگیا تھا اور پتہ ہے کنڈا اتنا چوب رہا تھا جب میں نکال رہا تھا نکل نہیں رہا تھا اور وہ نکالا بھی تھا تو آدھا چھوٹ کر نکلا تھا اتنی بس تکلیف ہو رہی تھی اس وقت حالت ہو گئی تھی لیکن بعد میں مجھے لگا وہ کنڈا نکل گیا لیکن نہیں نکلا تھا ایک دو ہفتے کے بعد نکلا تھا اور گائی دے ابھی تکلیف کریں یہ اپنے اپنے حوالوں میں لگیا ہے ڈیمیج ہو گیا ہے جسے دیکھتے ہیں س میں ادراباض پاکسان گورنمنٹ کر رہا ہے ایم شاہ ڈیمیج ہوگا ہے ڈیمیج ہوگا ہے سب سے سب سے بتایا ہے سیناب آیا تھا یہاں پہ ہدرافال کا یہ علاقہ تھا اور سامنے آپ سکتے ہیں وہ علمانظر کا علاقہ یہ بہت متاثر ہوا تھا وہ اتنا بڑا سہلا پایا تھا مطلب کام کی جو غریب لوگ تھے تباہ ہو گئے ہیں ان کے گھر میں گران تباہ ہو گئے ہیں یہ پانی کی حضرت ہے یہ پورا پیچھے والا علاقہ اور وہاں والا علاقہ سب کچھ پانی میں تباہ ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی پاکستان گورنمنٹ پاکستان آرمی پاکستان رینجرز اور میرے ابو نے اس وقت کافی کام کیا تھا مطلب اندیوز کی طرف سے جتنی بھی ان سے ہو سکیں ابو نے کیا تھا میرا ایک کزن ہے چھوٹا میران وہ بھی اس وقت پیدا ہوا تھا جب بوڑا ہی تھی سلاب آیا تھا سندھی میں بہت ہی چھونا ہوں سندھی بھی بلوگ میں سندھی بھی لازمی سندھی بھی لازمی ابھی چلنے کا مجھے گھر پہ اور یہ لوگ رہے ہیں کہ کمیل کے ساتھ چھوڑ کریں گے جب بھی لازمی جب بھی لائے سندھی بھی لازمی بھی لازمی سندھی بھیکنے روڈ کا چھوٹ لے لیتا ہوں سندھی بھی آرہا ہے جلدی سے جا کے جانڈیو بھائی نیو سے کلچر لے گا آپ نے اس کے ساتھ بھی لازمی بھیکن دیکھنا چاہتا ہوں میرے چینل پر اور مہت پوپلر ویڈیوز میں وہ ہی آتا ہے اس نے بھی پوپلر نہیں ہے 400 سے پلس ویوز ہے اس پر بھی اور لینک میں ایک نہیں جا لوں گا بس دیکھنا چینل پر جا کے صحیح ہے موسی بھائی کہ ہمیں رسی بھائی